بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا بینک اکاؤنٹ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوئم حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی مہم سپلٹی میں سیدنا عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے نام پر باقائدہ جائداد ریجسٹرڈ ہے اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے نام پر بجلی اور پانی کا بل لاتا ہے تبوت کے تیروے سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کی پانی کی بہت قلت تھی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کونہ تھا جو مسلمانوں کو مہنگے دام و پانی فروخت کرتا اس کونہ کا نام بیرے رومہ تھا وہاں ان حالات سے پرشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کونہ خریدے اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دے ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ اتا کرے گا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس یہودی کے پاس کہے اور کونہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا کونہ چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا اس لئے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا پورا کونہ نہ سہی اہدہ کونہ مجھے فروخت کر دو اہدہ کونہ فروخت کرنے پر ایک دن کونہ کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن پانی میرا ہوگا یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آگیا اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے دن میں پانی مہنگ داموں فروخت کریں گے اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا چنانچہ اس نے آدھا کونہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو فروخت کر دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے وہ کونہ اللہ کی رضا کے لئے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کونہ سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لئے بھی پانی زخیرہ کر لیتے یہودی کی دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت تو ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کونہ بھی خریدنے کی پیشکاش کر دی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو راضی ہو گئے اور کموں بیش پینتیس ہزار درہم میں پورا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو کونہ دگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکاش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکاش ہے اس شخص نے کہا کہ میں تین گناہ دوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکاش ہے اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہی جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے وہ جو آپ کو دس کنہ دینے کی پیشکاش کر رہا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر دس کنہ عجر دینے کی پیشکاش کرتا ہے وقت گزرتا گیا اور یہ کنہ مسلمانوں کو سہراب کرتا رہا یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دور خلافت میں اس کنہ کی ارد گرد خجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بال ہوئی بعد اعزان آل سعود کے اہد میں اس باغ میں خجور کے درختوں کی تعداد تقریباً پندرہ سو پچاس ہو گئی حکومت وقت نے اس باغ کے گرد چار دواری بنائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے نام پر ریجسٹر کر دی وزارت زرات یہاں تک کہ خجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلات لیا گیا جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے نام سے ایک رہیشی ہوتل تعمیر کیا جانے لگا اس رہیشی ہوتل سے سالانہ پچاس میلین ریال آمدنی متوقع ہے جس کا آدھ حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے جن نورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کی قیامت تک ان کے لیے صدقہ اجاریہ بنا دیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانے اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتوں کے بدلے خرید لیے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اجارت کی جزاک اللہ